برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کابینہ میں رد و بدل کا آغاز کر دیا اب کے وزیر خزانہ ساجد جعوید نے مشیروں کی برطرفی پر احتجاجاً احدے سے استیفہ دے دی انتخابات میں کامیابی کے بعد برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے بڑے پیمانے پر کابینہ میں تبدیلی کا فیصہ کر لیا جبکہ ان کی کابینہ میں شامل وزیر خزانہ ساجد جعوید نے اپنے مشیروں کو برطرف کرنے کے حکامات مسترد کرتے ہوئے اپنے احدے سے استیفہ دے دیا ساجد جعوید نے وزارتی امور میں مداخلت کی وجہ سے استیفہ دیا اور کہا ہے کہ عزت نفس رکھنے والا کوئی وزیر ان حالات میں کام نہیں کر سکتا جبکہ انہیں دو ہفتے بعد آئندہ سال کا بجٹ پیش کرنا تھا پاکستانی نجات ساجد جعوید کی جگہ خزانہ کے چیف سیکریٹری اور سات ماہ قبل ہی ہاؤسنگ کے جونئر وزیر بننے والے رشی سناک وزارت خزانہ کی ذمہ داریاں سنبھا لیں گے کنزفیٹیف پارٹی کی حالیہ انتخابات میں کامیابی کے بعد وزیر آزم کی جانب سے کابینہ میں سنفی اعتبار سے توازن پیدا کرنے کے لیے اہم تبدیلیاں متوقع تھیں تاہم وزیر تعلیم کرسکیڈ مور اور پاکستانی نجات وزیر ٹرانسپورٹ نصرت غنی کے علاوہ کابینہ میں شامل نمائی خواتین بدرا کو بھی برطرف کر دیا گیا ہے